اسی لیے دھوکہ دے کر آپ کی پیٹ میں خنزر مار کر یعنی نتیش کمار اگر گرگوٹ اور نتیش کمار کو سامنے رکھا جائے تو گرگوٹ کہے گا کہ مجھے اس سے شرم آتی ہے اتنا رنگ جلتے ہیں نتیش کمار کہ دیش میں ملک میں کس طرح کا ماحول ہے فرقہ پرسری اپنے روچ پر ہے اے جو مجھ پر الزام لگا جائے میں تم کو چیلنج کر رہا ہوں تم کیا کر سکتے تم صرف جانی کو لے سکتے ہونا تم جانی کو لے سکتے اور کیا کر سکتے ہو اگر میرے مقدر میں جو لکھا اللہ نے لکھ دیا وہ تو پورا ہوتا رہے گا مگر جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم باطل کو باطل کہیں گے ہم باطل سے سمجھوتا نہیں کریں گے ساتھیوں لوگ سبح چناؤں کو لے کر سیاسی پارٹیاں دن بدن اوٹ بین کے لیے غیروں کو اپنا اور اپنوں کو اپنا رشتے دار بتانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں لیکن ہمیں تو سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اپنے اوٹ کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہے اوٹ اسے ہی دینا ہے جو واقعی آپ کے اوٹ کا حقدار ہو بہتر سے بہتر کی تلاش کرو مل جائے ندی تو سمندر کی تلاش کرو ٹوٹ جاتا ہے شیشہ پتھر کی چوٹ سے ارے ٹوٹ جائے پتھر ایسا شیشہ تلاش کرو میں شطرنج کا شوقی نہیں تھا اس لیے دھوکہ کھا گیا وہ چال چلتا گیا اور میں دوستی نبھاتا گیا اس لیے دوستوں اپنے اوٹ کا استعمال صحیح جگہ کریے دھوکے میں نہ پڑیے اور نہ ہی کسی کے بہکاوے میں آئے ساتھیوں ایک اسپیچ اسر الدین ویسی صاحب کی سنی جو بیہار کی ہے تھاکور گنج ویدھان صبح چھتر پو آخلی میلا میدان کی ہے جو اسر صاحب نے بہت ہی دمداری کے ساتھ اسپیچ دیا اگر بھارت کے اندر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان ظالموں کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہ بیرشتر اسر الدین ویسی صاحب ہی ہوتے ہیں جو انہوں نے حال ہی میں ہوئے بیہار میں جو دو ہتیا ہوا ہے دو مہینے کے اندر میں ایک ہتیا جو ہوئی ہے جو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جن ظالموں نے عارف صاحب اور اسلم صاحب کا قتل کیا اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام قاتلین کو نشت و نعبود کرے اور انہیں بیہار کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان تمام قاتلین جن کو گریفتار کیا گیا ہے ان کو سخت سے سخت سجا دی جائے جو بیہار سرکار سے اس بات کی اپیل کر رہے ہیں جناب اسر صاحب اور اسر الدین ویسی صاحب نے نتش کمار صاحب پر بھی نشانہ سادھا ہے اور کہا ہے نتش کمار صاحب کے اندر جو حسب عادت اور ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں اس کو بھی اسر الدین ویسی صاحب نے اپنی سپیچ میں بیان کیا اور بتایا ہے کہ نتش کمار صاحب نے بیہار کی جنتہ کو بیہار کی عوام کو دھوکہ دیا تو آئیے سنتے ہیں کہ اسر صاحب کی اس اسپیچ میں جو اپنی اس اسپیچ کے بیچ میں بہت ہی دمدار بات کہی ہے جو آپ کے دل کو جھنجور کر رکھ دے گا اور یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنئے کیونکہ بہت ہی مزیدار بات اسر صاحب نے کہی ہے تو ساتھیوں اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں ویڈیو تو آپ لوگ سن لیتے ہیں لیکن سسکرائب نہیں کرتے ہیں اس لئے آپ لوگوں سے میری خاص اپیل ہے کہ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں سسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں میں شروعات میں اپنی جانب سے اور بنجیس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو حالیہ مہینے میں اور پھر دو دن پہلے ہمارے اسلام صاحب کا جو گوپا گنج میں ان کی ہتھیا کر دی گئی ان کا خطر کر دیا گیا اور پھر سیوار میں عارف جمال صاحب کو بھی ان کی ہتھیا اور خطر کر دیا گیا میں آج آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر ان دونوں پس مہندگان اور ان کے خاندان سے نہ صرف ازار تازیت ان کو پیش کرتا ہوں بلکہ میں ان کے پریوار کو ان کے افراد خاندان کو ان کے چہانے والوں کو اور سیوان اور گوپا گنج کی عوام کو یہ بتانا چاہوں گا اور ان تک میں اپردان دینا چاہوں گا کہ ہم اس خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں اسلام صاحب کے عارف جمال صاحب کے اور ملی سے تحاد المسلمین کی پوری کوشش یہی ہوگی کہ جن ظالموں نے اسلام صاحب اور عارف صاحب کا خطر کیا اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام خاتلین کو اللہ ہم کو نست و نعبود کرے اور ہم بیہار کی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تمام خاتل جن کو بلکہ کیا گیا ہے ان کو سخت سخت سزا دلائی جائے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں اور میں آپ کو پھر سے یاد دلارا ہوں کہ میں نے ایک سال پہلے کیشنگنج میں آ کر اس بات کو کہا تھا کہ نتیش کمار ساتھ نہیں رہے والے ہیں نتیش کمار کلاٹی مالیں گے پلٹی مالیں گے اور نتیش کمار نے اپنے حضر عادت اور اپنی فطرت کے مطابق انہوں نے پھر سے بیہار کی جنتہ کو بھوکا دیا جب بیدھان سباہ کے چلاو جب بہے تھے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا میں نے کئی مرتبہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا کہ ان پر بھروسہ مت کریے اپنے اوٹ کو ضائع ہونے مت دیجئے مگر مجلس کے مقالفین ہم پر الزام دکھاتے گئے کہ اسد الدین اویسی بی ٹیم ہیں اسد الدین اویسی اوٹ کٹنے کے لیے آیا ہے مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری زددار ماں اور بہنوں میرے غیوب نوجوانوں بتاؤ جب میں آپ سے کہہ رہا تھا کیا وہ بات آج سچ نہیں نکلی جس کو آپ نے بھروسہ کر کر اس کو اوٹ دیا اس نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آپ لوگوں کو ٹھڑا ہے آپ نے سیکللیزم کے نام پر آپ نے بی جے پی کو روکنے کے نام پر موڑی کو روکنے کے نام پر آپ نے اوٹ دیا مگر بتائی آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں اللہ افتر ایمان پر لگتا ہے کہ افتر ایمان رسل الدین اویسی اور آفتاب انجینر بیہار میں اوٹ توڑنے کے لئے آئے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بتاؤ آج زمدار کون ہے آج جنہوں نے آپ کا اوٹ لیا اور آپ کو دھوکا نہیں دیا بلکہ آپ کے پیٹ میں خنزر ہو پا آج جو سب کے سب خاموش بیٹھے ہیں اس کا ذمہ دار نہ سوی نفیش خمار بلکہ اس کا ذمہ دار جیسوی یادو بھی ہے اس کا ذمہ دار بھارت کے وزیراعظ اندر اندر گھوڑی ہے یہ تمام کے تمام تینوں پلٹو ماسٹر ہے بولتے ایک ہے اور ستہ کے لئے کچھ بھی کر جاتی ہیں اگر ہم چناؤ لڑتے ہیں تو تو اس کا ذمہ دار نہ صرف تیش کمار ہے بلکہ اس کا ذمہ دار جیسوی یادو بھی ہے کہ آپ نے آج بیہار کی جنتہ پر بی جن پی کو مسلط کر کر رکھ گیا آپ کی نادانیوں اور رتیوں کی وجہ سے آج بیہار میں آلس مضبوط ہو گئی ہے ہم چناؤ لڑتے ہیں بی جن پی کی سرکار بنتی ہے تو اس کا ذمہ دار کہ افتر اور ایمان اصد دی ہوئی سی ہے ہمارے چار ودایت کو انہوں نے توڑ لیا آپ نے مجلز کے امیدوار کو آپ نے اپنے اوٹ اور دعاوں سے کامیاب کیا مجلز کے چار ودایت کو توڑا یہ بول کر توڑا کہ ہم بی جی پی کو رکھیں گے بتاؤ تم نے کیا بی جی پی کو رکھا تم صرف اپنی آنا کی تسکین کے لیے تم نے منجلز کے چار ودایت کو توڑا تم نفرد کرتے ہو کہ سیمان چل کی سرزمین سے غریب اور مظلموں کی ایک سیاسی لیڈرشپ جو بہر رہی تھی تو تم یہ نہیں چاہتے تھے کہ سیمان چل کی جنتہ سے انصاف ہو تم یہ جانتے تھے کہ منجلز نے یہاں پر سیمان چل کی عوام میں ایک سیاسی انقلاب کو برپا کر دیا تم یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ سیمان چل کی جنتہ سے انصاف ہو گا ان بتاؤ وہ چار ودای کی کیا حیمیت ہے وہاں پر نہ تو وہ مو کھول سکتے ہیں نہ تو بغیر اجازت کے بیٹھ سکتے ہیں نہ تو وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں مگر منجلز نے جو سیمان چل کی سرزمین پر جو ایک سیاسی خلاف کو برپا کیا تو یہ بات نہ موڈی کو پسند آئی یہ بات نہ تیجس بھی کو پسند آئی نہ یہ بات نتیش کمار کو پسند آئی وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ سیمان چل سے آپ کی سیاسی خیادت ہوئے وہ ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ بیہار میں آپ کی سیاسی خیادت ہوئے بیہار میں یہ پی sú میں بھائی س differentiation رکھئے بیہار میں صرف یہ چاہتے ہیں کہ دیتا ہو کوئی گناہ نہیں بیہار نہیں بیہار میں بھو بیہار کا نیتہ ہو کوئی گناہ نہیں ہے بیہار میں پرکاس کا نیتہ ہو کوئی گناہ نہیں ہے گناہ اس وقت ہو جاتا ہے جب غریب اور مظلوم مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے تو چاہے موڈی ہو کہ جسوی ہو نتیش کمار ہو وہ اس بات پر متفق ہے کہ سیمانچل سے انصاف نہیں کریں گے اور کبھی بھی آپ کی سیاسی لیڈرشپ کو بنے دیا جائے گا اسی لیے دھوکہ دے کر آپ کی پیٹ میں خنجر مار کر آپ کی اوٹوں سے منتقب شدہ آپ کی دعاوں سے منتقب شدہ چاروں ادایت کو انہوں نے خرید لیا اب بتائیے کون ذمہ دار ہے گر آج بیہار میں بی جے پی کی سرکار ہے کہ جسوی سے پوچھیں گے تو جسوی بولیں گے چاچا ہم کو چھوڑ کر چلے گئے نتیش کمار سے پوچھیں گے تو ورفات چاپ چاپ کر بولیں گے ہم مر بھی گئے تو نہیں جائیں گے اب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہی رہیں گے یعنی یعنی ویدیش کمار اگر گرگوٹ اور ویدیش کمار کو سام میں رکھا جائے تو گرگوٹ کہے گا کہ مجھے اس سے شرم آتی ہے سبھا میں جو بولیں گے شام تک چاچا پلٹ جائیں گے ارے جب تم سبتہ میں تیجر شریف چاچا کے ساتھ آگے تو بڑا ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے گلے مل مل کر بول رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے بتاؤ پھر کیا ہوا کیا سیمانچل کی جنتہ سے انصاف ہوا کیا سیمانچل میں یہاں پر آپ ہی کے اس بدھان سما میں یہاں پر دو انو منڈل کی ضرورت تھی کہ ایک انو منڈل کھلا دشمی جماعت کے انتہانات چل رہے ہمارے بچوں کو تقریف ہوتی ہے یہاں کی جنتہ کو تقریف ہوتی ہے مگر صد کھیل صدق آئے اور صرف کوشش یہی ہوگی کہ کہیں سے بھی کدھر سے بھی سیمانچل کی جنتہ سے انصاف نہ ہو میں پہلے بھی آپ سے کہاں اور آج بھی کہہ رہا ہوں میرے بھائی جب تک اللہ صدق دین ویشی کو زندہ رکھے گا میں سیمانچل کی رڑائی لڑتا تھا لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ ہوتا اللہ لڑتا رہا ہوں سیمانچل کی آواز کبھی قتم ہونے والی نہیں ہے اگر تیجے سوی اور نتیش یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چار بھی دارکوں کو ٹوڑ کر تم نے سیمانچل کی آواز کو ختم کر کے رکھ دیا میں پتھانا چارا ہوں گر اندر مو جی کو نتیش کمار کو تیجے سوی کو سیمانچل کی آواز کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے تو انتینوں اس بات کو سن لو جب دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا کے الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ ہوتا اللہ بھارت کی سب سے بڑی پنچائد لوگ سبا میں سیمانچل کی جنتا اپنے انصاف کے لیے اپنے مان اور سمان کے لیے اپنی خیرت کے لیے سیمانچل کی جنتا انشاءاللہ ہوتا اللہ اختراللہ ایمان کو یہاں سے اپنا امپی بنا کر لوگ سبا میں بلائے گی اور اختراللہ ایمان سیمانچل زندہ بار کر نعرہ لگائے گا لوگ سبا میں سیمانچل کے انصاف کی بات کرے گا ارے بتاؤ تم کب تک دھوکا دوگے سیمانچل کی عوام کو تم نے کیا کیا بولتے ہی کم نے بکاس کیا بتاؤ اردو ٹیچر کا مسئلہ دو ہزار بارہ سے چل رہا ہے تم نے کون سا بکاس کیا ہوں کو بتاؤ تم نے کیا اردو ٹیچر کو بھڑتی کیا میں نہیں کیا آپ نے میرے بھائی آج آپ دیکھتے ہیں کہ دیش میں ملک میں کس طرح کا ماحول ہے فرقہ پرستی اپنے روچ پر ہے نرندر موڑی نے بھارت کی راج جیتی سے مسلم اقالیت کو بلکل ہی دھوڑ کر کے لگتیا آپ کی آواز کہاں ہیں بتاؤ آپ کی آواز کہاں پھر آپ کو نظر آتی ہے یہ آپ نے جس کو اپنا ایم پی بنا کر کامیاب کیا کیا آپ نے کبھی اس کی زبان سے سنا بھارت کی پارلیمنٹ میں سیمانچل کی عوام سے انصاف ہونا کیا تم نے کبھی سنا کہ اس نے کبھی پارلیمنٹ موڑ کر کے لفظ کہاں بادری مسجد کا اے جو مجھ پر زان لگا جے میں تم کو چیلنج کر رہا ہوں تم کل پرس کانفرس کر کے بادری مسجد کا نام لے لو تم کل پرس کانفرس کر کے کہہ دو کہ چھے دسمبر نینٹی نینٹی ٹو کو بھارت کے سمیدھان کی کھجیاں ہونا ہی گئی تھی نہیں بولیں گے کیوں نہیں بولیں گے بولیں گے ہم کیسے بولیں گے اگر ہم بولیں گے تو ہم کو ان کا اوٹ نہیں ملے گا ان کا اوٹ نہیں ملے گا اے بتاؤ جب چناو آ جاتے ہیں تو ہمارے گلی کوچھوں میں ہمارے گاؤں میں ہمارے گھر پر آ کر ہم سے کہتے ہیں کہ سکولرزم کو زندہ رکھنے کے لیے آپ ہم کو اوٹ دو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میرے عزیز دوستو میری سرطہ اور ماں اور بہنوں بتاؤں اگر نتیز کمار کا نام عصد الدین ویسی ہوتا تو تم کیا کرتے نتیز کمار کی نام عصد الدین ویسی یہ کام کرتا کہ اس تمام کے تمام کھڑے ہو جاتے یہ تمام کے تمام یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مر جائے تو خبرستان میں اس کو جگہ مت دو مگر اس کا نام نتیز کمار ہے تو تم اپنی سوانے بھن کر کر بھائٹتے ہو میں جناو کرتا ہوں یہ گرشوی مل کا حکومت بناتے ہیں اور پھر بی جی تی کو بھیار میں مصالت کرتے ہیں کیونکہ ان کا نام کے گرشوی ہے تم اس کو کچھ نہیں بولوگے ارے میرے بھائی یہی تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہی ان کی نائنصافی ہے یہی ان کا آپ سے کوئی محبت نہیں ہے نفر کرتے ہیں آپ سے اسی لئے آپ شیطہ بندگزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ اس بار آنے والے لوگ سوا کے چناؤں میں اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کر لیے اپنی لیڈرشپ کو بنا لیے بی جی پی کے پاس تین سو چھ امپی ہے ایک بھی مسلم اخلیت کا امپی نہیں ہے مگر بتاؤں پھر آپ کی آواز کون اتھائے گا کون آپ کے ہاتھ میں بھی لڑے گا کون تمہاری مسجدوں کی پازت کی آواز اتھائے گا کون تمہاری شریعت کی مداخت کے حضر ہوگی تو اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا کون اگر کسی بلخص بانو تو اگر نہ انسافی ہوگی تو کون اس کی آواز اتھائے گا کون سیمان چلکی اڑائی لائے گا یاد رکھو سیمان چلکی اڑائی اخترالی ایمان سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا میں زمدانی کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ مٹہ دا جور پر اپنے روٹ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہوتاڑا یقیناً کشنگن سے منلس اتحاد المسلمین قومیدوار آپ کی دعا روٹوں سے یہاں سے ممبر آف پارلیمنٹ بن کر انشاءاللہ ہوتاڑا جائے گا بی جے پی اب کھل کر کہہ رہی ہے جیش کے پدھان منتری تو اب تو بڑے پجاری بھی بن چکی ہے وہ ماشاءاللہ سے ہر چیز وہ کر لیتے ہیں مانے کہاں کہاں آپ دیکھتے اب وہ تھی رہے کہ تین سو سکتر سیٹ پر جیتیں گے میرے بھائی کیا یہ نام دی ہاتھ سیکولر پارٹیاں روٹ پائیں گی بی جے پی کو کیا یہ روٹ پائے دو ہزار چودہ میں میں جو خوال کرتا ہوں دو ہزار چودہ میں ہم نے کدھرے پارلیمنٹ کی سیٹ کرے دو لڑے دو ہزار انیس میں ہم تین لڑے بھارت کی پارلیمنٹ میں پانسو چالیس لوگ سبا کی سیٹے ہیں مگر ہر ایک کی زمان پر کیا ہوگا او ایسی ہے او ایسی کھڑا ہو گیا انگوں میں الیکشن لندن سے زیادہ اس بات کا ان کو ڈر ہے کہ یہ آج کھڑا ہونا ہے تو اگر یہ ہزاروں لاکھوں کمارے تناب کھڑا کر دے گا اسی لیے ان کو ڈر رہتا ہے یہ نہیں چاہتے کہ کور ان کے سامنے کھڑا ہو وہ سب کے سب یہ ہی چاہتے ہیں کہ تم صرف دری بچھاؤ تم ان کے گھر میں جاؤ تو اپنی چپل اور جھوٹا ہوتار کر سر کو جھوٹا کر نیچے پیٹ جاؤ میں تم سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی بھارت کا سمبیدھان سب کو برابری کا حق کیا ہوئے ہم نہ کسی کے سامنے جھکیں گے نہ کسی سے بھیک مانگیں گے سمبیدھان نے جو کہا کہ برابری ملنی چاہیے انصاف ہوگا چاہیے یہی رہائی مجلے سے لڑ رہی ہے تو نہ یہ بات موڑی کو پسند آتی ہے نہ یہ بات یہ جس ہوئی عادت کو پسند آتی ہے اور نتیش کمار تو ماشاء اللہ میں سنتا ہوں اب یہ شام کے پانچ بج رہے تو نتیش کمار بولتے نہیں سبا کے پانچ بج رہے ہیں نہیں معلوم ایسا کچھ سننے میں آتا ہے نہیں معلوم ایسا کچھ سننے میں آتا ہے ست کیا ہے جھوٹ کیا مجھے نہیں معلوم مگر میرے بھائی میری بزرگو میری زدہ دیش میں جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس ماحول کو روکنا ہے آپ کو اس ماحول کو آپ صرف جذباتی تکاری اور ناروں سے نہیں رکھیں گے اس ماحول اگر آپ کو روکنا ہے تو آپ کو اپنی لیڈرشپ کو حضبوط کرنا پڑے گا یہ جب نفرت کا ماحول پورے دیش میں پیدا کر دیا گیا کہ اگر کوئی تخریر کرتا ہے مولانا کوئی شیر پڑتا ہے مولانا تو کھا کر اس کو جھیل میں دال دیا جاتا ہے میں پھوچنا چاہتا ہوں گجرات کی سرکار سے کہ تم نے ایک مولانا کو پکڑ کر پمبئی سے پمبئی سے پکڑ کر گجرات لے کر گئے مگر وہی گجرات میں کئی ایسے ویڈیو ہیں جہاں پر یہ ظالم لوگ ویڈیو میں آ کر کہتے کہ مصول الدین ویسی کو گولی مار دیں گے اس کی زبان کو کٹ لیں گے اس کی سر کو کٹ دیں گے مگر ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا جاتا مگر کوئی ایک شیر پڑ دیتا ہے تو اس اشار کے غلط مانے نکال کر ممبئی سے مولانا کو لے کر چلے جاتے ہیں تین تین مخدمیں ان پر بھوک کر دیے جاتے ہیں مگر ہم بی جی پی کے لوگوں سے کہنا چاہ رہے ہیں تم کیا کر سکتے تم صرف جانی کو لے سکتے ہو تم جانی کو لے سکتے اور کیا کر سکتے ہو اگر میرے مقدر میں جو لکھا اللہ نے لکھ دیا وہ تو پورا ہو کر رہے گا مگر جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم باطل کو باطل کہیں گے ہم باطل سے سمجھوتا نہیں کہیں گے ہم باطل کو خوش کرنے کے لیے اپنی پالشی بلچکدار نہیں پنایں گے ہمارا کام یہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو کہ حق کو کانیاب کرے اور حق کی کانیابی کا راز آپ کا اتحاد ہے یاد رکھئے کب تک آپ سکرزم کے نام پر تھگے جائیں گے کب تک آپ سکرزم کے نام پر ان کو اوٹ دیں گے اور وہ بی جے پی کو بحار میں سبتہ دیں گے میں نے دو ہزار پندرہ میں بھی کہا تھا تم سے مگر تم نے میری بات کے یقین نہیں کیا میں نے دو ہزار انیس بیس میں بھی کہا تھا مگر آپ نے میری بات تو نہیں سمجھا کم سے کم آپ تو سمجھ جاؤ یاد رکھو تم اپنے مقدر کے فیصلے کر سکتے ہو تم اتنی طاقت ہے کہ مستقبل میں تمہارے ہاتھ میں جو فیصلے لیے جائیں گے تم خود اس پر کر سکوگے اگر آج آپ متحب ہو کر اپنے اوٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو نقصان آپ کا ہوگا نقصان سیمانچن کی غریب جنتہ کا ہوگا یہ آواز کو اٹھنا چاہیے کیا آپ کی کسنگنس کے کانگریس کیمپی نے موں کھوڑا نہیں بول سکے کس نے بولا مدلس اتحاد المسلمین نے اس کی آواز اٹھائی آپ دیکھتے ہیں بلکس بانوں کا مسئلہ ہوا کس نے پارلیمنٹ میں اس کا مسئلہ اٹھایا مدلس نے اس کو آواز اٹھائی انصاف کے لیے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ سے صرف کہ ہی اپیل ہے کہ آنے والے لوگ سباہ کے چناؤں ہیں آپ متحدہ طور پر ایک اچھا فیصلہ لیتی ہے ہم بھی نہیں چاہتے کہ بیہار میں بی جے پی اور نتیس کمار کے امپی کامیاب ہو جائے ہم تو شروع سے کوشش کر رہے ہیں روکنے کی مگر جو لوگ آپ کا اوٹ لے کر موڑی کے گول میں بیٹھ کر چائے بیتی ہے کبھی آپ ان سے بھی تو پوچھو کہ تم نے ہمارا اوٹ لے کر تم نے کیسے بی جے پی کو سکتہ لے گی بیہار میں میری عزیز دوستو اور بزرگو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کس طریقے سے کبھی ہماری مساجد کو رشانہ بنایا جاتا ہے کبھی شریعت مدا کر کی بات کی جاتی ہے اُتھرا کنج میں یونی فارم سیویل کورٹ کا ایک نام سے ایک بل لیا گیا یونی فارم تو ہی نہیں اب نہیں معلوم نتیس کمار کیا کرنے والے ہیں بی جے پی کے ساتھ مل کر بیٹھے ہیں یہاں پر فساد ہوا تھا ایک سال پہلے سو سالہ مدرسے کو جلا دیا گیا میں تم سے پکار پکار کر کہا تھا کہاں وہ سکولرزم کے جاوے کرنے والے کہاں ہیں تیجس بھی یادو جس سو سال کے مدرسے کو جلا دیا گیا کوئی عمال قیم کی ایک بارہ سال کے بچے کو سیوان میں نے پکڑ کر اس کو آٹھ دن جیل میں ڈال دیا گیا کسی نے آواز نہیں اٹھائی کر پکارا تھا پکار رہا تھا میرے بھائی یاد رکھو اگر تمہارے لیے کوئی لڑنے والا نہیں ہوگا تو ظلم جانی رہے گا ہمارے وطن عزیز کی حقیقت یہی ہے کہ جب تک تمہاری آواز نہیں ہوگی تمہارا کوئی بسان حال نہیں ہو سکتا ہے جب تک تمہارا نیتا نہیں ہوگا کوئی تمہارا کام نہیں کر سکے گا آپ بتائیے تنی بڑی تعداد میں سروے ہو گیا کا سنسس ہوا جو اختر بھائی نے مجھے یہاں پر بتایا کہ اتنا بڑا سروے یہاں پر ہوا سرجہ پوری برادری کا اختر بھائی نے بتایا کہ سرجہ پوری برادری چوبیس لاکھ ہے اور ان کو نوکری ملنی چاہیے اٹیس ہزار کے قریب اور ان کو نوکری ملنی چاہیے 15,350 کیا سرجہ پوری بھائیوں نے کہ پھر فیصلہ کر لیں گے کہ تم ان کو ہٹ دوگے سرجہ آپ آپ کو میں بلا لگتا ہوں نا ان کی بہت بری لگتی ہے تو یہ تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ میں اپنے گھر سے بنا کر نہیں لائے ہوں یہ بھی ہر سرکار کر دیتا ہمارے شیر شاہ وادی بھائی جن کی آبادی تیرہ لاکھ ہے ان کو نوکری ملنی چاہیے 20,421 اب نوکری ان کو ملنی 25,734 میں ہمارے شیر شاہ وادی بھائیوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں تم کس کو اپنا ذمہ دار کھڑا کرتے ہو میرے بھائی بھائی بھائیوں کی آبادی 12 لاکھ ہے ان کو نوکری ملنی چاہیے 2,904 اور نوکری ملنی 6,750 اب کون کیا کروگے تم یہ جو دلال پھرتے ہیں ہماری خوم کے دلال اے دلالے ابھی تو اپنا موں کالا کر کے گھر میں بائٹ جاؤ برسوں سے دھوکا دیا گیا ہے برسوں سے دھوکا دیا گیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بیہار سرکار کہہ رہی ہے سرجاپوری برادری کو نوکری نہیں ملے گی تو سکرنزم کی کانیاں بھی ہے شیر شاہ وادی کو نوکری نہیں ملے گی تو چم موڑی کو رکا جا رہا ہے تو یہ برادری کو حصہ نہیں مل رہا ہے مگر تیجیسی مکھا منتری بنے گا اے شرم کریں اپنے باپ کا نام متیا ملیک مت کرو اگر ابھی بھی تمہارے دلوں میں جو دھوکا دے کر چلے گا اگر تمہارے دلوں میں خیلیت پر سرار ہے تو سوچو کہ کس سے دھوکا ہوا ہے اور تمہارا مگر بھراج کسی اور کہاں ہو رہا ہے کتنا اگر کیا سرجاپوری بھائیوں کا کلہیا بھائیوں کا سوشہ وادی بھائیوں کا اور کیا ملتا ہے کچھ نہیں ملتا صرف وادے ملتے ہیں اب چنا آئے گا تو بلیں گے اے شکرنزم کو زندہ رکھو سکرنزم کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو تیجے سی کو مکہ منتری بانا دو یا نتیش کو بنا دو اور تم دھر میں جا کر روز اپنی کباہی اور پاپانی کے نظاروں کو لیکھ کے رہو چنا پائے گا تو بلیں گا اے شکرنزم میں آیا ہے اس کو اگھ مک دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیمانچن میں نائن سافی جانی کرے لکھو ایکن زمین پانی کے بہو میں کٹ جائے کسانوں کو ان کا حق دانگیے ہمارے بچی اور بچوں کو سکوڑا پالیش دانگیے میرے بھائی یہ سچائی آپ کو بیان کر رہا ہوں اسی لیے تو سب کے سب ہم پر گالی لگاتے ہیں ہم بلزام لگاتے ہیں میں سچائی کو تمہارے سام میں بیان کر رہا ہوں میں پوہ کھالی کی جنتہ سے اور بادو گنج کی جنتہ سے اپیر کرنے آیا ہوں کہ آپ اختر و ایمان کی کو مضبوط کرو جب میں یہ کہا رہا ہوں سنیے میں یہ نہیں کہا رہا ہوں کہ اختر و ایمان کی ذات کو میں تمسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اوہسی کو مضبوط کرو میں یہ کہہ کہا ہوں کہ اپنے آپ کو مضبوط کرو اور مضبوطیئی کیسے ہوگی جب آپ اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کریں گے آپ دیکھ نہیں رہے کہ کتنے بڑے بڑے نیترہ کانگریس کے بی جے پی میں چلے گئے مہاراسترہ کا مکہ منتری رہا سوت راو بی جے پی میں چلا گیا بولو اس کے بارے میں بی تیر نہیں بولتے اس کو کتنے بھاگ بھاگ کر بی جے پی میں جا رہے ان کو کونی کچھ نہیں بولے گا مگر جب اویسی آ کر سیمانچل زندہ بار سیمانچل ان سات کی بار کرتا ہے تو ان کے پیت میں گھرشل ہو جاتا ہے جب اکرون ایمان بیہار کی بیدھان سما میں غریب اور مظلوم کی آواز بن کر ان کے حق کی بار کرتا ہے تو ان کو پیت میں گھرشل ہو جاتا ہے کہ جب اکرون ایمان کو جب اکرون ایمان ان کو گلایا اور بولا کیا ساتھ دے دو تیجس بھی تم نے جو چار گلاب جامو سمجھ کر ہمارے بیدائی کو کھا دیا وہ حضم کر دو تم ان کو کیا کیا تم نے ان چاروں کا کہاں مو نکھانے پر کابل نہیں ہے وہ لوگ آج اکرون ایمان سے کہہ رہے اے ہم نے پہلے دن سے کہا تھا تم بی جے پی سے کبھی سمجھوتا نہیں کرنے والے ہم کبھی سمجھوتا نہیں کیے نہ کریں گے کبھی انسان نہ ہوتا ہے دو دو مرتبہ نتیج کمار تو تم نے مکھا منتری بنایا اب دو دو مرتبہ نتیج کمار نے بیحار کی گھنٹا کو دھوکا دیا اور بھیجے پی کو سکتا دی مگر بتاؤ ان کی زبانے بند ہیں زبانے بند ہیں کچھ نہیں کہتے مگر میلے عزیز دوستور بزرگو ہم آپ سے صرف یہی اپیل کرنے آئے ہیں کہ آنے والے لوگ سبا کے چناؤں گئے نرندھر موڈی کے تین سو سبتر کا مجھے دعویٰ کر رہے ہیں اس کو رکھنے کے لئے سکرلزم تحقیقی کانیابی دلانے کے لئے سیبانچل میں انسان کی رہائی بندنے کے لئے بیحار کے غریب اور مسلموں کے طاقتور آواز کو پانیون میں پہنچانے کے لئے وطن عزیز کے غریب اور مظلوم وطنیتوں کے آواز کو بیحار سے پارلیمنٹ تک بچانے کے لئے ہم آپ سے یہی اپیل کرنے آئے ہیں گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ اپکی بار مجلس کو اوٹ دیجئے جو لوگ سکرلزم کی بات کرتے ہیں وہ صرف تمہارا اوٹ لینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ پی جے پی کو اعتدار دینا چاہتے ہیں تو انہوں آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آنے والے لوگ سوا کے چناوں میں آپ مطہدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی آواز کو لوگ سوا تک بجائیے تاکہ آپ اتحاد یہ جو تیجے سری آدھو ہے یہی پر کہا تھا سیمانچل ڈیولپمنٹ بورڈ بڑھائیں گے کہا تھا یہی کہا تھا ہماری بات کے یقین کرنا ہو سیمانچل ڈیولپمنٹ بورڈ کہا گیا حسن کر کے تم اس کو بھی جب ایک کے نارت آئے تو سکھ ہر ہو کر جھوٹی باتیں کرتے ہیں اب سید کیا کہا تھا دیجے سوی نے ایک اہدرابان سے اوے سی آیا اس کو بھیلیا نہیں کھڑا کر بھیجا دو ارے دیجے سوی تم کو کمھی کھانے کی ضرور پڑھ گئی تو ہم اپنے گھر سے بھیجانے کو تیار بتاؤ مگر تم نے سریمانچل کی جنتا کا کھانا چھینگ دیا تم نے سریمانچل کے غریباؤ سے انصاف نہیں کیا تم کو ڈپتی جی فینسٹر بن گے چاچا کو مکھو گنتری بنا دیئے اور خوب تم نے بلا جانوں کھائے خوب ملائی کھائی مگر سریمانچل کی جنتا پریشان ہے تو اسی لئے ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ آپ آنے والے چناؤں میں متحدہ طور پر مجلس کا ساتھ کیجئے ہم بچھلے بار بھی ایک ہی سیٹ پر لڑے تھے دوسری سیٹ پر نہیں لڑے تو کھائی سیٹوں پر بی جی پی جیت گئی مگر اب کی بار انشاءاللہ ہوتا کشنگنج بھی لڑیں گے اور بھی کئی پارلیمنٹ کی سیٹ پر انشاءاللہ ہوتا ہم سوچا بچار کر رہا ہے کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ تم بی جی پی کو نہیں روک سکتے موڈیب اگر کوئی روک سکتا ہے تو انساء پسند لوگ روک سکتے ہیں یہ ملاوٹی یہ ملاوٹی یہ لوگ نہیں روک پائیں گے یہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر آپ کا سوڑا کر جائیں گے تو آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے متحد رہیے منجلس کو مضبوط رکھئے کیونکہ مغرب کا وقت ہونے چاہ رہا ہے ہم آپ سے جازت چاہتے ہیں اور پھر سے آپ سے کہہ رہا ہے کہ یقین جان لیجئے کہ جب لکھ اللہ 139C کو زندہ رکھے گا ہم سیمانچل کے ساتھ کے لئے لڑھتے رہیں گے تمہارے ساتھ مارا دکھا یہ سیمانچل زندہ تھا سیمانچل زندہ تھا زندہ تھا زندہ تھا زندہ تھا زندہ تھا زندہ تھا سلام بھائیں سلام بھائیں